بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج ہم بنانے لگے ہیں بہت مزدار کرسپی پکوڑے تو سب سے پہلے میں نے ایک بول میں ہرا دھنیا اور پالک جو ہے اس کو بریق کٹ لیا ہے اس کے بعد آلو جو ہے اس طرح سے بریق نبائی کی شیپ میں کٹ کے وہ بھی ڈال دی ہیں اس کے بعد اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے یہ میرے پاس پیسا ہوا سخا دھنیا ہے اس کو ڈالا ہے میں نے آدھا چمچ اس میں نمک ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کے بعد اس میں ہلدی ڈالیں گے یہ بھی میں نے آدھا چائے کا چمچ جو ہے وہ ڈالا ہے اس کے بعد اس میں چلی فلیکس یعنی کہ جو کٹی سرک مرچوتی وہ بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا تو یہ سارے مسالے جو ہے میں نے سمپل سے بس ڈالیں اس میں زیادہ مسالے جو ہیں وہ نہیں ڈالنے ہیں اس کے بعد اس میں بیسن ڈالیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں اس میں پیاز بھی بریق کٹ کے ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں پیاز نہیں شامل کیے ہیں تو ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے تو جو ہے بہت ہی مزیدار کرسپی پکوڑے میں نے بنائے ہیں تو آپ بھی اس طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی زیادہ مزیدار بنیں گے اس میں میں تھوڑا سا پانی بھی شامل کیا ہے تو اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کا ایک پیسٹ سا بنا لیں گے تو یہاں پہ میں نے تیل جو ہے اس کو گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا تو یہاں پہ ایک کر کے ہم پکوڑا اس میں ڈالیں گے اگر آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسانا ہے ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل پر جو نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ کر کے ضرور پتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی تو اب ان پکوڑوں کی سائڈیں جو ہیں وہ چینل کر لیں گے یہ بہت ہی کم انگریڈینٹس میں بان کے تیار ہوں گے اور بہت ہی کم اس میں میں نے مسالے ڈالے ہیں اور بہت زیادہ مزے دار بنیں گے کرسپی سے تو ان کی میں نے سائڈیں جو ہیں وہ چینل کر لی ہیں تو یہاں پہ میں نے فلیم جو ہے یہ مطلب ہائی سے تھوڑی سے کم رکھی ہوئی ہے تو اس طریقے سے جو پکوڑے ہیں کرسپی بنیں گے اگر ہم لو فلیم رکھیں گے تو ہمارے پکوڑے سوفٹ ہو جائیں گے تو اس لئے فلیم کا بھی دھیان رکھئے گا تو یہاں پہ ان کو اچھے سے دبا کے ان کی سائڈیں چینج کرتے جائیں گے اور ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے یہاں تک ان کا جو کلر ہے بہت ہی خوبصورت گولڈن سا ہو گیا ہے اور یہ اندر سے بھی اچھے سے پک گئے ہیں تو اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں تو اسی طرح ہم باقی کے پکوڑے جو ہیں وہ بھی فرائی کریں گے تو ماشاءاللہ سے ہمارے یہ جو باقی کے پکوڑے ہیں یہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں ان کو اچھے سے دبائیں گے اور پھر ان کو بھی یہ نکال لیتے ہیں اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں تو الحمدللہ ہمارے پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ان کا کلر آیا ہے گولڈن تو بہت زیادہ کریسپی اور مزے دار بننے ہیں اندر سے بلکل پکے ہوئے ہیں تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے کہ اس طرح سے بہت زیادہ مزے کی بنیں گے اور سب کو بہت زیادہ پساند آئیں گے تو یہ ہماری افطاری جو ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو افطاری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ہماری یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پساند آئی ہوگی تو آپ لوگ ہمارے چین کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری ویڈیو جو ہے فل واج کریں تو ہم نیکسٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کوئی اچھی سی نئی ویڈیو جو کہ رمضان شریف میں افطاری کے ٹائم پہ جو ہے یوز ہوں گی وہ والی تو اب وہ بھی ضرور دیکھئے گا تو یہاں پہ ہم آپ سے اجازت لیں گے تو تب تک کے لئے اللہ حافظ